بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں ضرور تشریف لائیں گے مریم کے بیٹے عیسیٰ کس کے بیٹے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اچھا جب پوچھا گیا بھئی وہ تو مریم کے بیٹی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو والد نہیں ہے مرزا صاحب آپ کا تو اببہ ہے کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا کون ہے جی اس نے پھر اپنی طرف سے ایک نام گھڑا کہتے ہیں یوسف نجار کیا تھا یوسف نجار ہم کہتے ہیں جناب جی چلو بالفرض عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام یوسف نجار ہو تو پھر بھی آپ عیسیٰ نہیں مان سکتے کیونکہ تمہارے باپ کا نام تو غلام مرتضی ہے اتنی میند کر کے ایک جھوٹ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اببہ جی ہیں اور نام کیا ہے یوسف نجار تو بات تو پھر بھی نہ بنی نا یا تو پھر مرزا کہے کہ میں یوسف نجار کا بیٹا ہوں سمجھ آئی نا تو پھر سوچا جا سکتا تھا خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں مریم کے اور بین باپ کے آپ پیدا ہوئے ہیں تشریف لائیں گے حاکمن عدلا حاکم بادشاہ بن کرائیں گے اور عادل بن کرائیں گے اور آ کر صلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے ٹیکس ماں فرما دیں گے مال آپ کے دور میں زیادہ ہو جائے گا حتیٰ کہ کوئی بندہ یہ زکاة وغیرہ وصول کرنے کے لئے راضی نہ ہوگا ہر کوئی مالدار ہوگا حتیٰ تکون السجدت الواحدت خیر من الدنیا وما فیہا حضور نے فرمایا ایسا مبارک دور ہوگا کہ ایک سجدہ لوگوں کے نزدیک دنیا اور دنیا کے سارے مال و مطاعت سے زیادہ عزیز ہو جائے گا ایک سجدہ لوگوں کو دنیا کے سارے مال سے زیادہ عزیز ہو جائے گا یہ دور کس نے لانا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دور تو نہیں آیا یہاں تو مرزے کو خود پیسہ بڑا عزیز تھا کتابوں کے نام پہ اس نے بڑا پیسہ کٹھا کیا ہے تو پتا چلا یہ جھوٹا ہے یہ عیسیٰ نہیں ہے آگے سرکار نے کیا فرمایا فرمایا کہ ایک سجدہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا پھر حضرت ابو حریرہ نے فرمایا کہ اگر یہ تم بات قرآن میں پڑھنا چاہو تو فرمایا یہ آیت پڑھو وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت آنے سے پہلے پہلے جتنے بھی اہلِ کتاب ہیں سب کے سب آپ کو مانیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے آپ کو مانیں گے تو مرزا کو دوسارے عیسائیوں نے نہیں مانا نہ یہودیوں نے مانا نہ عیسائیوں نے مانا تو اصل عیسیٰ نے جب آنا ہے تو پھر ان کو مانا بھی جائے گا یہودی تو لڑ لڑ کے مر جائیں گے بچے کچھیں جو ہوں گے وہ ایمان لائیں گے اور عیسائی آپ کو تسلیم کریں گے اگلی حدیث نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ کی قسم ہے تمہارے اندر آسمان سے نازل ہوں گے مریم کے بیٹے عیسیٰ حاکم عادل بادشاہ بن کر آ کر ضرور سلیم کو توڑ دیں گے اور ضرور خنزیر کو ختم کر دیں گے قتل کر دیں گے اور ٹیکس معاف فرما دیں گے فرمایا ان کا دور برکت والا ایسا ہوگا کہ ڈاچیوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گے ان کے گلے میں کوئی رسی مہار ہے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ان کو کوئی پکڑے گا نہیں وہی ان کے چوری نہیں کرے گا آگے کیا ارشاد فرمایا اور ان پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہوگا پھر آگے فرمایا کہ والا تزہہ بننا اور دلوں سے ایک چیز چلی جائے گی کیا شوحنا اداوت دلوں سے اداوت ہے ختم ہو جائے گی اور آپس میں جو غصہ ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپس کا جو حسد ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا غصہ بھی باقی ہے دشمنیاں بھی باقی ہیں حسد بھی باقی ہے اس کا مطلب ہے جس نے ختم کرنا ہے اس کا آنا بھی باقی ہے ابھی وہ تشریف ہے نہیں لے یہ دو حدیثیں بیان ہو چکیتے ہیں اب تیسری حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر لڑتا رہے گا باقی گمراہ بھی ہو جائیں غلطی پر ہو بھی جائیں لیکن ایک جماعت میری امت کی ہمیشہ ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور ہمارا قلیم میں وہ اہل سنت ہے الحمدللہ اچھا جی کب تک ہے فرمایا ظاہرین الہ یوم القیامہ قیامت قریب آ جائے گی قیامت تک وہ حق پر لڑتا رہے گا لڑتا رہے گا وہ گروہ فرمایا کہ پھر عیسی بن مریم تشریف لائیں گے فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کے کیا ہوں گے امیر ہوں گے تَعَالَ سَلِّ لَنَا تو جو وہ جو گروہ ہوگا حق پر لڑنے والا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ارض کریں گے آپ آئیں تشریف لائیں ہمیں نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نہیں میں نماز نہیں پڑھاتا بلکہ تم ہی آپس میں نماز پڑھاؤ تو اس وقت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائیں گے ایک اور حدیث پاک سن لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزلو عیسیٰ بن مریمہ علیہ الارض عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے تو پھر آ کر کیا کریں گے فائیتہ زواجو آ کر شادی بھی فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے شادی بھی فرمائیں گے وَيُّوْ لَدُ لَهُ اور ان کے اولاد بھی ہوگی وَيَمْكُسُ خَمْسًا وَأَرْبَعِنَ سَنَا اور دنیا کے اندر پنتالیس سال رہیں گے کتنے سال دنیا میں اور گزارنے کے آ کر پنتالیس سال امام مہدی وہ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں ہے سات سال اور ایک حدیث میں ہے کہ نو سال دنیا میں گزارنے کے امام مہدی یعنی کہ ان کے ظہور کے بعد ویسے تو انہوں نے پیدا ہونے بچپنا گزارنے جوانی گزارنے پھر جا کر ان کا ظہور ہونا ہے جب وہ ظاہر ہو جائیں گے کہ یہ امام مہدی تو وہ ظاہر ہو جانے کے بعد وہ کتنے سال گزارنے گے سات یا نو سال گزارنے گے اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے زمین پر تو کتنے سال گزارنے گے آ کر پنتالیس سال آ کر شادی بھی کریں گے اور بچے بھی ہوں گے ثُمَّ يَمُوتُ پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وفات پائیں گے پتا چلا کہ ابھی ان کی وفات یہ سرکار کا فرمان ہے کہ ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی یہ قادیانی بڑا زور لگاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں کیوں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو گئے جس عیسیٰ نے آنا ہے وہ وہ نہیں ہے وہ یہ ہے مرزا یوں بنا کے اپنی کہانی جوڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وہ موضوع اٹھاتے ہیں اور آپ کی حیات کا انکار کر دیتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ چالی پنتالیس سال گزاریں گے شادی کریں گے بچے کریں گے پھر فوت ہو جائیں گے تو فید فانو معیہ فی قبری حضور فرماتے ہیں وہ میرے ہی ساتھ میرے ساتھ قبر میں دفن ہوں گے تو یہ کہاں دفن ہوا ہے یہ تو قادیان میں تو پتہ چلا یہ وہ حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے ان کا زمانہ اور مرزا قادیانی کا زمانہ ایک تھا تو مرزا بکواس کرتا تھا پیر صاحب جواب لکھتے تھے تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو دمشق میں آنا ہے کہان ہے دمشق میں جامعہ مسجد میں اور پھر مدینہ شریف میں آ کر فوت ہوں گے اور حضور کے ساتھ روزے میں سبز گمبد کے نیچے دفن ہوں گے تو پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ میں علی وجہ البصیرت یہ اعلان کرتا ہوں اور سب سن لو فرمایا کہ یہ مرزا مرتا مر جائے گا نہ یہ دمشق جا سکے گا نہ یہ مکہ مدینہ جا سکے گا اور ایسا ہی ہوا پوری زندگی اس بیمان کو مکہ مدینہ کی حادری نصیب نہیں ہوئی پوری زندگی اس کو دمشق کی حادری نصیب نہیں ہوئی ایک ہمارا مسلمان گیا ایک مرتبہ قادیان کہاں گیا قادیان جہاں وہ انڈیا میں قصبہ ہے قادیان مرزا مر چکا تھا اس کی موت کے بعد گیا تو دیکھا وہاں پر ایک منار بن رہے سفید رنگ کا منار بن رہے تو اس نے قادیان نے اسے پوچھا اب یہ کیا بن رہے انہوں نے کہا وہ حدیث شریف میں آیا ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے سفید منار پر کہاں پر آسمانوں سے مسجد کے سفید منار پر آئیں گے اور منار سے اتر کر نیچے تشریف لائیں گے تو وہ یہ منار بن رہے تو آگے سے بندہ بڑا سمیدار تھا خواہ جاتی کوئی اس نے کہا کمال ہو گیا جس نے آنا تھا وہ آ کر مار بھی چکے اور منار ہے یہ آپ بارے ہیں منار ہے آپ بارے ہیں تو کمال نہیں ہو گیا تو پھر یہ کہتے ہیں نہیں منار سے مراد روحانی منار ہے حقیقی منار ہے نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال سے لڑیں گے اگر یہ عیسیٰ ہے تو دجال کہتے ہیں دجال سے مراد ہے دجالی سوچیں یعنی یہ دیکھیں اپنے آپ کو سچا بنانے کے لیے ہر حدیث کو مروڑا جا رہا ہے دجال سے مراد کیا ہے دجالی سوچیں تو یہ عیسیٰوں کا مذہبی نشان سلیب عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے بخاری شریف کی حدیث ہے یہ تو ختم نہ ہوا کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰوں کے جو اسلام پر اعتراضات ہیں وہ ان اعتراضات کو ختم کر دے گا کہاں چٹا کرنا لگا لے اپنی منوانی اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا عیسیٰ آئیں گے تو ان کی دو چادریں ہوں گی مرزا کے پاس وہ چادریں کہاں ہیں اور نہ یہ آسمانوں سے آئے یہ تو پیدا ہوا ہے کہتے ہیں آسمانوں سے اترنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں بڑی شان والا ہے تو آسمانوں سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئے گا وہ بڑی شان والا ہوگا بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان سے نیچے آئے گا دو چادریں تو مرزا نے خود جواب دیا کہتے ہیں دو چادروں سے مراد ہیں دو بیماریاں کہ مسیح کو دو بیماریوں ہوگی مجھے بھی دو بیماریوں ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے اوپر یہ کہ میرا دماغ خراب رہتا ہے اور نیچے یہ کہ مجھے دن میں سو سو مرتبہ پشاب آتا ہے تو یہ چیزیں بطور موجزہ پیش جانے کرنے کے قابل ہیں کسی کو زیادہ پشاب ہے یہ اس کا موجز ہے یا یہ عیب ہے بتائیں تو جو بندہ اتنا موٹا عقل اور بے وقوف ہو کہ وہ پشاب کو لوگوں کے ساتھ میں موجزہ بنا کے پیش کرتا ہے تو وہ نبی بننے کا حق رکھتا ہے لیکن اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وفات پائیں گے تو دفن کہاں ہوں گے بھلیے میرے روزے میں یہ تو وہاں گیا ہی نہیں تو پتہ چلا یہ عیسیٰ نہیں ہے آگے چلیے حضور فرماتے ہیں فَأَقُومُ جب قیامت آئے گی آنا وعی سابن مریمہ فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر حضور فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو قیامت والے دن میں اور عیسیٰ ابو بکر اور عمر ان دونوں کے درمیان میں اور عیسیٰ ایک ہی قبر سے کھڑے ہوں گے تو یہ وہاں مرہ ہی نہیں تو وہاں سے اٹھے گا کیسے پتہ چلا یہ عیسیٰ نہیں ہے یہ جھوٹا ہے یہ کیا ہے جھوٹا ہے اچھا ایک اور بات نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو چلتے چلتے جب وہ مدینہ شریف آئیں گے میرے روزے پر فرمائے وہ میرے روزے پر میری قبر پر آ کر کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیا کہیں گے السلام علیکہ یا حضور فرماتے ہیں لَعَجَبْتُهُ ضرور ضرور میں ان کو ان کے سلام کا جواب دوں گا میں کیا کروں گا ان کے سلام کا جواب یہ حضور نے فرمایا ہے اب بتاؤ قبر سے جواب کون دے سکتا ہے وہی دے سکتا ہے جو قبر میں زندہ بھی ہو مردے جواب دیتے ہیں اور مردے تو مردے سلام مردے کو کر سکتے ہیں بولیں چلو مردہ دور کی بات بندہ سویا پڑا ہو اس کو سلام کر سکتے ہیں آپ آئیں سکول سے آپ آئیں تو کیونکہ گھر تو آپ کو سلام کرنے کی عادت نہیں ہوگی بچو ہے نا کرنا چاہیے حالانکہ تو آپ آئیں سکول سے یا آپ آئیں دفتر سے آپ آئیں شہر سے گھر آپ نے دیکھا کہ مامو آیا ہوا ہے آ کر سویا ہوا ہے تو آپ سویا مامو جی کس رانے کھڑے ہوگے کہو کہ مامو جی اسلام علیکم کوئی کہے گا اس کو کیوں آپ کو پتا ہے سویا ہے سوئے کو سلام اب بتاؤ جب سوئے کو سلام نہیں تو مرے کو سلام ہو سکتا ہے بولیں نہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام حضور کو آ کر سلام کریں گے اس کا مطلب ہے حضور اپنی قبر میں جانے کے بعد زندہ ہے اور حضور چاہیں تو جس کو جواب سے بھی نواز نواز سکتے ہیں فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سلام کا جواب دوں گا اب آگے چلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور کے کچھ احوال بیان ہو رہے تھے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسا برکت والا دور ہوگا کہ بچے سامپوں کے ساتھ کھیلیں گے آج کل بھی بچے کھیلتے ہیں لیکن وہ ربڑ والا سامپ نکلی سامپ اس وقت کیا ہوگا حقیقی سامپ ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے کھیلیں گے فرمایا کہ وہ سامپ ان کو ہرگز نقصان ہے نہیں دیں گے ایک اور برکت فرمایا کہ یہ بھی برکت ہوگی کہ شیر اور بکری یا شیر اور ہرن یہ ایک ہی گھٹی سے ایک ہی ٹائم میں پانی پییں گے ایک ساتھ رہیں گے پھریں گے لیکن شیر اس کو نقصان ہے بولیے یہ کس کے دور کی نشانیاں ہیں ایسا علیہ السلام کے جب یہ نشانیاں پوریاں نہیں ہوئیں اس کا مطلب ہے ایسا علیہ السلام ابھی نہیں آئے ابھی نہیں آئے اور پھر ایسا علیہ السلام کی قبر کہاں بننی ہے بولا مدینہ شریر میں کس نے فرمایا ہے سرکار نے اب یہ مرزائی یہاں بھی دھاندلی کرتے ہیں مرزا قادیہ نہیں کہتا ہے کہ ایسا علیہ السلام کو یہودیوں نے سلیب پہ چڑھایا وہاں سے شاگردوں نے اتار لیا آپ کا علاج معالجہ کیا حضرت ایسا علیہ السلام بچتے بچتے کشمیر آگئے یہ پاکستان ہے کشمیر آگئے کشمیر میں آنے کے بعد جو سری نگر ہے یہ سری نگر تو میرے خیال انڈیا کے کنٹرول میں ہے نا مقبوضہ کشمیر ہے سری نگر آگئے ایسا علیہ السلام کہتا ہے سری نگر میں ایک محلہ ہے جس کا نام ہے خانیار تو محلہ خانیار میں ایسا علیہ السلام کی قبر بنی ہوئے ہیں سمجھا گی نا یہ کون کہتا ہے مرزا کہتا ہے تو حضور کیا فرماتے ہیں ان کی قبر بن گئی ہے یا بنے گی کہاں بنے گی میرے روزے میں تو پتا چلا یہ لوگ اسلام کا صرف لبادہ اوڑے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ اسلام کو مانتے اگر یہ اسلام کو مانتے تو اسلام کی جان ہے نبی پاک علیہ السلام تو نبی پاک کی بات کو مانتے نا اسلام کس کی وجہ سے پھیل ہے سرکار کی وجہ سے نا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے نا ساری بہارِ حضور ہی کی بدولت ہے نا اگر اسلام واقعی انہوں نے مانا ہوتا سچے دل سے تو نبی کریم علیہ السلام کی بات کو بھی مانا ہوتا اچھا پھر مرزا کے اپنے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل مرزا کہتا ہے کہ جو بندہ منافق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے منافق ہوتا ہے جھوٹا ہوتا ہے لوگوں کے مو پر ان کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے چونہ لگانے والا ہوتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوتا ہے کہتا ہے اس کی باتیں ایک جیسی نہیں ہوتی اس کی باتیں ایک جیسی اس کی باتیں آپس میں کیا کرتی ہیں ٹکراتی ہیں ایک جگہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے کشمیر سیری نگر محلہ خانیار میں اور ایک جگہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے فلسطین میں سمجھے اور ایک جگہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے ان کے وطن گلیل سے کچھ دور گلیل وہاں پر ان کی قبر ہے اور ایک جگہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے پھر جہاد فرمائیں گے دجال کو قتل کریں گے پھر مدینہ شریف جائیں گے وہاں ان کا انتقال ہوگا حضور کے ساتھ دفن ہوں گے پہلی والی بات جو اس نے کیا یہ تب کیا جب اس نے اپنی دکان شروع کر لی پہلی جو دوسری سچی بات ہے یہ اس نے تب کی جب اس نے اپنی دکان شروع نہیں کی تو پتہ چلا مرزے کی زبانیں ہیں دو اور خود کہتا ہے کہ جو منافق بندہ ہوتا ہے جو اندر سے کچھ باہر سے کچھ ہوتا ہے جو لوگوں کو چونہ لگانے والا ہوتا ہے اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کی باتیں آپس میں کیا کرتی ہیں تکراتی ہیں ایک جگہ کہتا ہے میری کیا جورت میں عیسیٰ علیہ السلام بننے کا دعویٰ کروں اور دوسری جگہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں ہی عیسیٰ ہوں ایک جگہ کہتا ہے کہ فلانا وابی مولوی محمد حسین بٹالوی کہتا ہے یہ تو میرا مدرسے میں کلاس فیلو ہے ہمیں کٹھے پڑھتے رہے ہیں اور ایک جگہ کہتا ہے اللہ کی قسم جس طرح نبی پاک نے کسی سے نہیں پڑھا میں نے بھی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا حالانکہ خود کہتا ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا پڑے بغیر ہی فیل ہو گیا تو یہ جو جھوٹھا ہوتا ہے اس کی باتیں آپس میں کیا ہوتی ہیں یہ اس کے تھوڑے سے جھوٹ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے مرزا قادیانی بھی جھوٹھا اس کو ماننے والے بھی جھوٹھے تو یہ عیسی نہیں ہے سمجھا گی نا حضرت عیسی علیہ السلام نے آنا ہے تو آسمانوں سے آنا ہے دمشق میں آنا ہے فجر کی نماز کے وقت آنا ہے پھر عیسی علیہ السلام نے آنا ہے تو ان کے دور میں چار بڑی چیزیں ہونی ہیں ایک نزول عیسی ایک ظہور امام مہدی ایک ظہور دجال ایک ظہور یاجوج ماجوج یہ چار چیزیں اکٹھی ہونی ہیں لیکن ہونی باری باری ہیں پہلے امام مہدی ادھر سے ساتھ ہی دجال پہلے امام مہدی آئیں گے پھر دجال آئے گا پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے جب دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کٹھے ہوں گے تو پھر وہ یاجوج ماجوج آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پہاڑی پر چلے جائیں گے مسلمانوں کو لے کر تو وہاں پھر جا کر دعا کریں گے یاجوج ماجوج کے خلاف تو اللہ ان کی دعا کی برکت سے ان کو کیا کرے گا ہلاک فرمائے گا تو ہمارا ٹائم ہو چکا ہے تو یہ صرف آدھی گھنٹے کا ہمارا درس ہوتا ہے تو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی دو مزید بڑی نشانیاں ایک ہے دابت الارد اور ایک ہے یاجوج ماجوج ان کا کچھ تذکرہ کریں گے اور ساتھ ہی کچھ دجال کا بھی تذکرہ ہوگا یہ موٹی موٹی نشانیاں سرکار نے بڑے احتمام سے بیان کی ہیں اور ہم سب کے علم میں ہونے چاہئے اور سچے عیسیٰ اور سچے امام مہدی کی نشانیاں بھی ہمیں یاد ہونے چاہئے تاکہ ہم جھوٹوں سے باج سکیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین جزاللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو اللہ علیہ وآلہم جو دوست احباب چل کے آئے ہیں ان کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کو قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما اللہ علیہ وآلہم علم دین کی مجلس میں بیٹھے اور دین کو سمجھنے کیلئے بیٹھے یہ محفل یہ مجلس یہ گھڑیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری بخشش کا ذریعہ بنا اللہ علیہ وآلہمین ہمیں ہر طرح کے دجالی اور جھوٹے فتنے اور شر سے محفوظ فرما نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے پیارے پیارے دین دین اسلام پر زندہ رکھ اور اسی پر موت عطا فرما وصلا اللہ تعالی علیہ وآلہم محمد وآلہ وآصحاب اجمائنا